بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سید نبید علم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فوڈ ہسٹری اینڈ ڈسکیووری جیہاں ناظرین آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ ہے کباب یا کباب یا باروی کی ان تینوں کے ایک ہی معنی ہیں گوش پکانے کا طریقہ جو کلی فضاء کے اندر یا گھر سے باہر لکڑی کی آگ میں یا کوئلے کی آنچ میں پکائے جانے کے عمل کو باروی کیو یا کباب یا ہماری زبان میں کباب بولا جاتا ہے جیہاں ناظرین یہ بات جان کے آپ کو بہت حیرانگی ہوگی کہ اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا جی ناظرین اس کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ افریقہ کے ممالک سے اور کیریبین ممالک سے اس کی شروعات ہوئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افریقہ اور کیریبین ممالک اپنے جنگلات کے وجہ سے مشہور ہیں وہاں پہ بڑے بڑے جنگلات پائے جاتے ہیں تو اسی طرح پرانے زمانے میں بہت سارے لوگ جو ہے اپنا گزر بسر جنگلات میں کیا کرتے تھے جن کو حپشی کہا جاتا تھا اور عام زبان میں ان کو جنگلی بھی کہا جاتا ہے جی ناظرین یہ وہ لوگ تھے جب وہ جنگل میں کسی جانور کا شکار کرتے تھے یا کسی پرندے کا شکار کرتے تھے تو لپڑی میں اس کو فسا کے آگ میں سیکا کرتے تھے یا بھونا کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے اس طرح اس کا آغاز ہوا اور اس کا نام بھار بی کیوں کیسے پڑا جی ناظرین باربی کیوں کا پرانا نام باربا کاؤ تھا جو کہ ایک کیربین لبز ہے جس کے معنی وہی ہیں کہ گھر کے باہر آگ کے اوپر گوش کو پکایا جائے یا سیکھا جائے وقت گزرتا گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ان لوگوں نے جو جنگلات میں رہا کرتے تھے شہروں کی طرف رکھ کیا یا دیہاتوں کی طرف رکھ کیا تو اس کھانے کے عمل کو وہاں بھی جاری رکھا اور یوں ناظرین یہ ڈش پورے علاقوں میں پھیل گئی بہت بڑے علاقوں میں پھیل گئی جب اس کے کھانے کا عمل بڑھ گیا تو اس سے کافی ہاتھ ساتھ بھی رونما ہونے لگے جب تیزہ گھوں کا رخ بڑھتا تھا تو اسی چنگاری سے لوگ اکثر وہ بیشتر جل جایا کرتے تھے جھلت جایا کرتے تھے اس چیز کو روکنے کے لیے اس وقت لوگوں نے اس کے اوپر ایک بار لگا دی جس کو انگلیش میں بار کہا جاتا ہے تاکہ گوش سیکھنے والے کو آگ کی تپش اور اس کی چنگاری سے بچایا جا سکے جیہاں ناظرین اب یہ تو ہو گئی بار یا ہمارے زبان میں بار اب کیوں اسی طرح جب لوگوں نے اس کو بنانا شروع کیا تو اس کے عمل میں تھوڑی سی تبدیلی لائے گوش کے کچھ حصے کو پہلے دھیمی آنچ میں سیکھا جاتا تھا اور جب وہ گوش اسی یا نوے فیصد گل جاتا تھا تو اس کو کچھ تیر کے لیے تیز آنچ میں سیکھا جاتا تھا تاکہ گوش کے اوپری سطح کو جلایا جا سکے یوں تو ناظرین اس گوش کو بکانے کے عمل میں تبدیلی آئی اور اس کو کیوں کی شکل دے دی گئی یعنی کہ کتار میں لگائے جانے لگا اور اس طرح اس کا نام بار بی کیوں پڑ گیا جہاں ناظرین اب اس کی مشہوری اور مقبولی مقبولیت کہاں سے ہوئی ایران کے شہر سمرکن میں جب لوگوں نے اس کے لیے بقاعدہ طور پر سیکھے بنوائیں اور انگیٹھی بنائی اور گوش کو سیکھوں میں پرونے لگے اور اس میں نمک اور کالی مرش کا چھڑکہ کیا تو اس کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند فرمایا اور یوں یہ دش پورے ویس ایشیا عرب ممالک اور ہندوستان میں مشہور اور مقبول ہو گئی اور جیسے جیسے ناظرین یہ دش مختلف علاقوں میں پہنچتی رہی تو وہاں کے لوگوں نے اس کو اپنے طریقے سے بنانا شروع کر دیا اس میں اپنے مسالہ جات کا استعمال شروع کر دیا اور اس طرح یہ دش علاقائی سطح پر مشہور ہونے لگی جیسا کہ بیہاری کباب جس کا تعلق لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بیہار سے ہے اسی طرح چینٹ کے کباب اسی طرح دلی کے کباب تو یہ تھی ناظرین میری آج کی معلومات امید ہے کہ آپ کو میری دی گئی معلومات پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری معلومات پسند آئی ہیں تو میرے چینل کو لازمی لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروق پہنچ سکے اپنے اور اپنے گردے نواؤں کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں کیونکہ اللہ کے نزدی انسانی سے بڑھ گئے کچھ بھی نہیں مجھے اجازت دیں اللہ نگبان